آخر کیوں بولا ہے پریہنگا چار چودری نہیں ہے اور انکیت گپتہ نے اتنا بڑا جھوٹ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ یہ سمجھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پریہنگا چار چودری اور انکیت گپتہ خاص کر کے بولویڈ انڈریسٹری سے کافی زیادہ دور ہو چکے ہیں انکیت کی تو بات ہی نہیں کرتے خاص کر کے ہم بات کرتے ہیں پریہنگا چار چودری کی کیونکہ انہوں نے ہی اپنے انٹریبیو میں یہ بات کلیر کی تھی کہ فیلال میں تو کوئی پروجیکٹ کروں گی نہیں کیونکہ ہمارے کو پریہنگا چار چودریوں نظر بھی نہیں آ رہی تھی لیکن آج پریہنگا چار چودری نے اتنا زیادہ بڑا دھچکہ دیا ہے خاص کر کے فینس کو مظلو ہم سے دور رہنا چاہتے تھیں جی ہاں بھلکو صحیح سنائے آپ نے پریہنگا چار چودری اپنے فینس سے یہ بات خبر چھپانا چاہتے نہیں دیکھ ہمیں خبر پتہ نہ چلے لیکن آپ جانتے ہیں ہماری نظریں دور تک رہتی ہیں ایک ساتھ اور ہم لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ پریہنگا چار چودری اپنے گھر پر آرام فرما رہی ہیں کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں نہ وہ پروجیکٹ کر رہی ہیں نہ کوئی ایڈوٹائز لیکن جب یہ گوہ کی ویڈیو وائرل ہوئی وہ بھی کس نے کری خاص کر کے پریہنگا چار چودری کی خاص دوسریں جس کو وہ بھا بھی بولتی ہیں آپ جانتے ہوں گے بک بوز ست سکسٹین میں ایک سدسی آیا تھا جس کا نام تھا بکاس جی ہاں ان کی وائف نے یہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کری جس میں پریہنگا چار چودری جھوم رہی ہیں گوہ کے بیچ پر اور انگیت گپتہ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں اس سے پہلے بھی انگیت گپتہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو پوسٹ کرتے بھی نظر آئے خاص کر کے جب یہ ویڈیو پوری وائرل ہو گئی جب پریہنگیت فینس کو پورا یہ بات پالا چل گئے کہ یہ دونوں ساتھ میں ہیں جب جاگر کے انگیت گپتہ نے یہ چیز ریویل کری کہ ہاں ہم دونوں ساتھ میں گوہ کے بیچ پہ انجوائے کر رہے ہیں لیکن یہ بات سارا سار گلت ہے کہ ہم فینس کو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ یہ دونوں ساتھ میں ہیں ورنہ ہم لوگ تو اسی چیز میں بیٹھے رہتے ہیں کہ پریہنگا چار چودری کا دوتا پتہ ہی نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں چلو ہم سے چھپا کر کے ہی گئی لیکن فیلال پریہنگا بھار تو نکلی کیونکہ یہاں گھر میں دیکھ کر کہ آخر پریہنگا بور بھی تو ہو سکتی تھی جب اچانک یہ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی جب جاگر کے فینس کو تسلیم ملی کہ ہاں چلو فائنلی پریہنگا چار چودری ہیں تو انگیت گپتہ کے ساتھ ہی اور فینس چاہتے بھی تو یہ تھے نا کہ انگیت گپتہ کے ساتھ پریہنگا چار چودری رہیں کیونکہ وہ خاص کر کے جو سیف محسوس کرتی ہے جو ایک دہاں اچھا فیل کرتی ہیں وہ انگیت گپتہ کے ساتھ ہی کرتی ہیں تو جب فینس نے دیکھا کہ یہ دونوں آپس میں ساتھ ہیں تو فینس نے کہا کافی زیادہ خوش بھی نظر آئیں اور خاص کر کے بعد یہاں پر یہ آتی ہے کہ پریہنگا چار چودری گھوم رہی ہیں گھوہ کے بیچ پر ڈانس بھی کر رہی ہیں خاص کر کے بلیک آؤٹفیٹ میں تو دمالی مچا کر کے رکھ دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں سب کی نظر پریہنگا پر بھی ہی ہیں اور سب کی کیمبرہ زونیں پریہنگا چار چودری کے طرف اب آپ بتاؤ کہ آخر محفل کی جان بنے تو کیوں نہ بنے